نمشکار سو آج پندرہ گست ہے اور میں بھی ایک سماجیک انسان ہوں میں بابر کہتا ہوں کہ ہم نوٹ جسٹن ایمی بیس کاؤنسلر ہم منجمنٹ کنسلٹنٹ ہوں میں اور برگرس ہوں میں بیک راؤنڈ ہم کریئر کاؤنسلر ہیں لائف کاؤنسلر ہیں اور ساتھ میں ایمی بیس کاؤنسلر بھی ہیں اور پتہ نہیں کہ وہ فیر سے میرا منقر ہے ویڈیو بنانے کا چونکہ پندرہ گست کا پروگرام چل رہا تھا تو میں بھی کیا ہے ویڈیو بنانے کا پروگرام چل رہا تھا سناکس اور آلو کچوڑی وغیرہ بنوا رکھی تو جو میری ایچ کام اس سے بڑے لوگ ہیں سب کھا پی رہے تھے باتیں کر رہے تھے اور کچوڑی بڑی فیمس جگہ سے تھی تو لوگ کچوڑی کی باتیں کرنے لگے اور پھر وہی بات آئی کھانے پینے کو لے کے انڈ سم بڑی 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 شیرنگ دیر ایکسپیرینسز اور پھر کسی نے کہا کہ میں بھی چائنا گیا تھا اور پھر ایک ہفتے کا ٹور تھا اور چوتھے دن تک آتے آتے یہ ہو گیا کہ میں پرشان ہو گیا ایک سوادیشت کھانے کے لیے اور میں گزر رہا تھا سڑک سے تو مجھے پرانٹھوں کی خوش گوائی کسی کی گھر کے اندر سے میں گھسا اور میں نے کہتا ہے میں اتنا پرشان تھا میں نے نوک کر دیا اور میں نے پوچھا ان سے کہ آپ پرانٹھے بنا رہے ہیں میں نے پتا چلا کہ انڈیا نہیں رہ رہا ہے اور اس نے بولا کہ میں نے پرانٹھے مانگ لیے میں اتنا تڑا پرانٹھا اور انہوں نے بڑے خوشی سے مجھے بولایا پھر میرے دوست کو پیچھے کھڑا تھا ہم دونوں اندر گئے ہم نے اسے چار پرانٹھے لیے اور پھر اپنے اپنے ہوتل میں آکے کھائے اور جیسے بولتے ہیں ترکتے ہی ملی تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ کو مل رہا ہے تو آپ مانی پال ضرور جائیں ہم لینگویج بھی اور فوڈ بھی دونوں مینیج کریں گے ہمیں جے ایس ایس محسور مل رہا ہے ہم دونوں مینیج کریں گے ہمیں شاید امرتہ کوچی مل جائے مینجمنٹ کرنا اور تف ہو جائے گا پر کریں گے اور میں فرم ایک نورس انڈیو پسپیکٹیو بھر اگر آپ کو ایک ایوریج کالیج میں ہی جانا ہے ایوریج ترمیل نادو پانڈیچری سو سمجھ کے فیصلہ کیجئے کیونکہ آپ کے پاس اسی بجھٹ میں بہت آپشنز ہیں میں اس لئے بولوں کہ اپنے کئی فون آتے ہیں کہ شاید آپ لوگ نا سٹوڈنٹس پس دیمڈ کے علاوہ فارم بھرنے میں شرما رہے ہیں تھک رہے ہیں آلس کر رہے ہیں کہ آپ کے ٹو فورٹی نمبر ہے آپ کو بڑے آرام سے راجستان میں یا ہریانہ میں یا شاید ہمارچل میں مل جائے گا دیکھیں میں دھرہ دون کے کالیج نمبر تین کی بہت تاریف نہیں کرتا گوٹم بودھا یا میں اینسے پانیپت کی بہت تاریف نہیں کرتا لیکن وہ ڈیفینیلٹی پانڈیچری کافی نویسٹی سے اچھے ہیں رائٹ تو اس کے ساتھ فیصلہ کیجئے یہ میری آپ کو ریکویسٹ بابر کہتا ہوں کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں سر فلانہ انویسٹی کا ہم نے آن لائن دیکھا بہت اچھا ہوپی یہ سب کچھ ہے اب آپ کو ایک تھوٹ اور دیتا ہوں چون یہ کھانے کی بات آتی ہے آپ تھوڑا سبھی لوں گا اور یہ تھوڑا سب لیکن کچھ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہو جائے گا ویزا ویس ایمی بیس کاؤنسلنگ دیکھئے انڈیا is a great country i love to be انڈیا but انڈیا is also تھوڑی کہتے کنشوز کنٹری تو میں یہ نہیں دیکھوں کو میں پوری دلیا گھوماؤں لیکن آپ کوئی بھی اور دیش لگے لگائیے انڈیا کے علاوے تو انڈیا کی پپولیشن خیرم نمبر بن ہو گئی ہے but let's say big state like US جس میں United States of America 25 کروڑ رہتے ہیں 28 کروڑ بھانا 28 پیسے تقریبا 25 کروڑ کلچر سیم کھانا پینا سٹائل سیم ہے چاہیے سب لوگ جیپینیز بولتے ہیں پٹ یہ انڈیا ہی ایک دیش ہے جہاں پر پومین انٹلی مطلب پندرہ لینگویج ہے every language have their own importance تمیل نادو is separate state with separate food separate culture separate customs بینگول کن بی ون، فیو نورثیس کنٹری شورل کن بی ون، پنجاب کن بی ون، جمو کشمیر کن بی ون، تو آپ میری بھاوت، تھوٹ کو سمجھی، تو جس بکوز نینٹین فورٹی سیون میں ایک بہت ججھارو ننسان نے ہم کوئی دیش میں بنا دیا اور ہمی دیش میں رہ رہے ہیں بلکل ہم ایک جگہ سے دوسرے گا جاتے ہیں اور بینا ویزا لیے کیرلا گھومنے جا سکتے ہیں نورث انڈین جاتے ہیں کیرلا ٹریپ پہ لیکن شہد موسٹو بھی نورث انڈینز کبھی بھی تمیل آڈو نہیں گئوں گے ایسے ٹوریس ادر دن رامیشورم اور کنیا کماری کریکٹ تو اب اب کیسے سوچ سکتے ہو چین نئی سے چالیس کلومیٹر دور آؤٹسکرس میں جا کے پڑھنے کی جہاں کی بھاشا جہاں کا کھانا پینہ جہاں کی بولچال جہاں کا ایون لیونگ سٹائل ہم سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو آپ یہ مانگے چلیو کہ چلیے کہ آپ ایک نورث ویسٹرن انڈین ہیں اور آپ تمیل آڈو میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لئے اتنا ہی وہ کلچرل ڈیفرنس ہے جتنا شہد آپ اجبیکستان یا کرگستان یا کزاکستان میں جائیں گے ادر دین ڈی این ایم سی ایشوز اور بس اور میں ان کی برائی نہیں کر رہا سمیلرلی تمیل آڈو پیپل فیل دا سیم اڈوانٹیج یہ ہے کہ پچاس میں سے چار پونڈیچری میں جارہ تمیل آڈو میں بہت ساری کرناڈکا میں بہت ساری مہناشتر میں ہیں ان کے پاس بہت سارے سٹیٹ کالیج بھی ہیں بہت سارے سرکاری کالیج بھی ہیں تو کوئی تمیل آڈو یا ملیالم بچے کو تو نورتھ ہنڈیا میں آکے پڑھنے ہی نہیں بڑتا لیکن اگر میں مالکہ میں نان ایم بیس باعت کارا میں بی ٹیک کی بات کرو میں ایم بیس باعت کاروں میں لوگ کالیج بات کرو جو گل سی دیکھتے کاری چین باعت کاری چین بڑھ رہا ہے تو نورتھ ہنڈینا ہی چین بڑھ بات جی نہ چین بڑھ رہا ہے بات کہ اس کو سیم بڑھ برانچ آئی تیبلی ملتی بھی واشی ایسیم بڑھ بیٹک تیسیم کروگی نہیں بیس بڑھ بچے ان کے بیٹک بچے پر جو بیٹک کے زمانے کی بات کرو آج سے بیس سال پہلے والے کی all tomilians ملی اللہ use to love is completely different but these food habits mode onamoo ڈیسے جو all southern five states کھانے کا اشیو نہیں ہے لینگوڑی جیسر کلوس تو ایچ اوڈر بہت دیفنیٹی ڈیفرن بہت فور نورتھ ان ویسٹر انڈیانس ایسٹر انڈیانس بچی جو ہندی بیلت ہے جو پورا نورتھ ہل سے لے گجرات مدھیا پردیش مہاراشترا اوڈیسا تک میں جھاکھنٹا کے اجام پلوں بچیل باقی پانچ چھوڑ کے ساؤتھ کے تنکس ار ویری ڈیفرنٹ تو پھر بھی ابھی راؤنڈ ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے آج چویس ویلنگ لکھونی ہے شام کو ڈیومڈ کی اور پھر بھی میں آپ سب کو فائل سلا دے رہا ہوں دیکھیں کاؤسلنگ آپ خود کیجئے کیسے بھی کرائیے ٹھیک مائی ایڈوائیس بہت سو سمجھ کے اس لینگویج اور فوڈ یشو کو ہلکے ہی مت لیجئے یہ ایشو بہت گہرا ہوتا ہے ڈیم پیٹ کرتا ہے کہ کیسے آپ کا بچہ ساڑھے پانچ سال اجھ جگہ پہ رہے گا کھائے گا پیئے گا اور پڑھے گا پڑھائی میں بھی بہت ڈیم پیٹ ہوتا ہے ڈیم پیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دین شب ہو once again happy independence ڈے 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 ہماری پیٹ کاؤنشنی لینا چاہتے ہیں آپ کا دن شب ہو نمشکار